حضر حردہ میں کسان آتمتیا اور چنہ گھٹالے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر کانگریس کے جلہ ادھیاکش لکشمی نارائن پوار نے پریس کانفرنس کر بی جے پی پر جم کر حملہ بولا ہے انہوں نے بی جے پی پر یہ عارف لگاتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار منطری اور عدیقاریوں کو بچانے کے لیے کسانوں کو فرضی بتا کر اپنا پلہ جھاڑ رہی ہے رشید منطری کامل پٹیل خود کسان ہے وہ فرضی کسانوں کی پریبھاشہ بتائے جبکہ کسان رن مافی کے مددے پر رشید منطری نے ویدھان سوا میں سچ بولا تھا اور اب کسانوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپچناو کے بعد کانگریس کی دوبارہ سرکار بنے گی چھے سو ساٹھ روپے کے کسان تو کھڑکہ توزائیٹی کے بھوم رہا ہے ابھی بھی یہ ہمارے پاس ان کے بیل سے ہی پرمانی تھے دوسرے وہ کہہ رہے کہ پرمانند اور یہ چنے بیچین یا پرمانند کی پتنی یہ آپ کے سامنے ہے یہ نپستی کا ہے اس کی ممی کے اس کے بھائی کے جب پریوار میں سویگت رہتا تو ایک بیکتی کوئی بھی کام کرتا کسانی کا یا بازار کا الگ الگ کام کرتا پرمانند کے گھر کے پانچ کھاتے پر چنے تو لے کچھ پیمنٹ مل چکا ہے جو ڈیلی ان پر دباؤ بنایا جا رہا ہے وہ پیمنٹ ہمیں واپس لا کے دیجئے جھوٹ نہیں بولا صحیح جانکاری دی بیدھان سوا میں باہر آ کے جھوٹ بول رہے ہیں کامل پٹیل جی نے وہاں اندر جواب دیا کامل پٹیل منتری جی کا جواب ہے کوششن جائے بردن سنگھ کا تھا اس کا جواب ہے کہ رنماپی ہوئی ہے اور چھبیس لاک کچھ کسانوں کی ہوئی ہے پنچے انبیہ یار کسانوں کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایمانٹ بھی دیا تھا سب ڈیٹیل دی ہے اس کے بعد یہ بھی دیا کہ آگے بھی کریں گے اور کرنا پڑے گا لکھت میں دیا کرنا بھی پڑے گا میں بھی بیدھان سوا صد سے رہا ہوں مجھے معلوم ہے اگر وہاں جواب آ گیا ہے تو وہ جواب کو نکار نہیں سکتے کوئی بھی